حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اور اپنے تلوار درخت کے اوپر لٹکائی ہوئی تھی ایک کافیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا اس نے دیکھا کہ تلوار لٹک رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اس نے سوچا کہ موقع اچھا ہے کیوں نہ آج کام تمام کر دوں نعوذ باللہ اس نے آگے بڑھ کر تلوار ہاتھ میں لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جا پہنچا اسی دورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی وہ کافیر پوچھتا ہے اے محمد اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں کہا اللہ اس اللہ کے لفظ میں ایسی تاثیر تھی کہ اس کافیر کے دل پر ایک حیبت تاری ہو گئی اور حالت متغیر ہو گئی اتنا کانپنے لگا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گیر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا وہ کافیر منتی کرنے لگا کہ آپ تو قریم ہیں رحم کرنے والے ہیں آپ تو بڑے اچھے ہیں آپ مجھے معاف کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ عالمین ہونے کا ثبوت دیا اور کہا کہ اچھا تو ایسے سخی سے معافی مانگ رہا ہے جسے اس کے رب نے رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا وہ کافیر کہنے لگا حضور آپ نے مجھے معاف تو کر دیا اب ذرا مجھے کلیمہ بھی پڑھا دیجئے تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیں میں آج سے آپ کے غلاموں میں شامل ہونا چاہتا ہوں یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور رحمت کہ جانی دشمن کو بھی معاف فرما دیا اللہ اکبر